دورہ کیا مزید جانتے ہیں شیریزادہ کی اس رپورٹ میں وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی پیر کو پہلی مرتبہ سوات پہنچے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف بھی ان کے ساتھ تھے وزیر آلہ سرحد امیر حیدر خان ہوتی گورنر سرحد اویس احمد گنی اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر وزیر آزم دونوں وزیر آلہ اور آرمی چیف کو سوات اوپریشن کے انچارج میجر جنرل اشفاق ندیم نے بریفنگ دی بریفنگ کے بعد وزیر آزم نے گلز ہائی سکول سیدو شریف کا دورہ کیا اور طالبات سے ملے وزیر آزم نے سیدو ٹیچنگ ہسپتال کا بھی معاینہ کیا یوسف رضا گلانی کمیشنر آفیس کے سبززار میں جرگے سے خطاب کرنے پہنچے تو جرگاہ مائدین نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر وزیر آزم نے کہا کہ حکومت نے کافی حد تک سوات کو عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا ہے اور اب یہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے جن کی کوالیفیکشن ماسٹرز ہیں ان کو ہم ایک ہنر بھی دیں گے اور ان کو ہم نیپ ٹیک کا ایک ادارہ یہاں قائم کریں گے اور اس نیپ ٹیک کے ادارے سے ان کو ہم دس ہزار سٹائپنڈ بھی دیں گے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آلہ سرحد نے کہا تاکہ متاثرین کی بحالی اور تعمیر و مرمت کے منصوبوں کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف نے خطاب کے دوران کہا چاروں صوبے مل کر عسکریت پسندی کا مقابلہ کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے اگر کسی ایک صوبے میں خدا نخواستہ تکلیف اور وہاں پر مشکلات ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو خوشحال اور پرامن کہلوائے اس موقع پر گورنر سرحد عویز احمد گلی دو صوبائی وزراء چھ ایم پی ایز اور ایم ایز جنرل ندیم آئی جی پولیس اور دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے وزیر اعظم پاکستان کے دوران سوات سے نہ صرف سوات کے عوام کا کوئی ہوا اعتماد بحال ہوا بلکہ انہوں نے ترقیاتی اور رہی بیلیٹیشن کے حوالے سے اعلانات کر کے سوات کے عوام کے دل جیت لئے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز منگاورا سوات موسیقی